ایک سیابی نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابی نہ ہوں مجھے نظر نہیں آتا اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں آزان کی آواز جاتی ہے حضور جاتی ہے فرمایا پھر گھر نہ پڑھ پھر مسجد آ کے پڑھ پھر تو مسجد میں آیا کر تو نماز پڑھا کر تیرے کانوں میں آواز جاتی لہذا تو مسجد میں آیا کر یہاں آکے نماز پڑھا کر بہت سارے لوگ ہیں عدمِ دلچسپی ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناو یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناو اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو کچھ نوافل کچھ سنتیں کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو نہ پڑھی جائے بلکل اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے یہ حضور کا ورمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں ہستے ہیں بستے ہیں کھیلتے ہیں اٹھتے ہیں پر دو رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے حضور نے برمایا قبرستان ہے اتنی مردی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں ہر کمرے میں ایسی ہو بڑا شانداد بات روم ہو ساری سنتے ہو اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے خواتی نہیں پڑھتی مرد کچھ ناول نہیں پڑھتی وہ قبرستان ہے اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تاجت کا وضو کرتا ہے وہ مردوں کا گھر نہیں وہ تو زندوں کا گھر ہے بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بڑھے اٹھ کے تاجت کا وضو کرتے ہیں کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تانگ ہوتا ہے دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے لیکن اس کو پتہ نہیں اب تیرے گھر میں کوئی تحجت کا بھضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے تیرے بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں اس کا بڑا باپ اس کا دادہ اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگائے ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہم کیوں نہیں اس کو سمجھتے